ہم نے ایک گینگ پکڑا ہے آئیس کا آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ آج کل اس کے ایشیوز ہیں الارمنگ بات یہ ہے کہ آئیس جو ہے وہ جو نوجوان نسل ہے اس کو تباہ کر رہی ہے سپیشلی جو ایڈیوکیشن انسٹیوٹ ہیں اس میں اس کا نشاہ جو ہے وہ اور سپیشلی پوش ایڈیاز میں وہ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے کرنگی میں ہماری بھی کچھ ایسے ایریاں ہیں لیکن زیادہ ایفیکٹڈ آپ سب کو پتا ہے کہ جو پوش ایریاں ہیں کراچی کے جس طرح دیفنس ہوگے کلیفٹن ہوگے اس میں جو ایڈیوکیشن انسٹیوٹ ہے اس میں کافی شکایت آ رہی تھی آج کا جو ہم نے گینگ پکڑا ہے بسیکلی وہ بھی انہی پوش ایریاں میں فون کے ذریعے سپلائے کرتا تھا مختلف ڈانس پارٹیز کو اور ایڈیوکیشن انسٹیوٹ کو نو سو گرام برامت کے آئیس نو سو گرام کی تقریباً ویلیو کیونکہ یہ ہائی کالیٹی کی ہے اس کی تقریباً ویلیو بنتی ہے کوئی سترہ اٹھارہ لاگ اس کے علاوہ اس کے پاس چرس پی تھی اور ساتھ میں اس کا جو دوسرا ساتھی تھا اس سے ہم نے چرس برامت کیا گیرہ سو گرام جس کی مالیت تقریباً پچیس زار ہے اب اس میں الارمنگ چیز یہ تھی کہ ان کا طریقہ واردہ دیئے تھا کہ جب یہ ٹریول کرتے تھے آئیس یا چرس کے ساتھ اور وہاں پہ اپنے جو کلائنٹ ہیں ان کو دیتے تھے تو یہ ساتھ میں آرمی کی کیپس آرمی کی ان سے مشابت رکھنے والی نمبر پریٹ ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے ان کو گاڑی پہ لگاتے تھے اور وہ کیپ پہن کے تاکہ کوئی بھی پولیس یا رینجرز جو ہے ان کو روک نہ سکے تو یہ چیز بڑی الارمنگ تھی کیونکہ اپنا ایک تو پہلے غلط کام کر رہے ہیں چرس اور آئیس کا نشاہ جو وہ پھیلا رہے ہیں ساتھ میں ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں باقی اگر موٹر سیکل کی اس طرح تھفٹ کی وارداتیں بھی کافی زیادہ ہیں پورے کراچی میں ہمارے پاس یہ ہے یہ ہے اور باقی ایریاں ہیں جن میں ان کی وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہم نے پندرہ ایف آئی آئرے کی ہیں موٹر سیکل لفٹرز کے خلاف جو اس گینگ کے علاوہ ہیں اور چوبیس اکیوز اریسٹ کی اور اس گینگ کی موٹر سیکلوں کے علاوہ ہم نے پندرہ موٹر سیکلیں بھی ریکوور کیے سٹریٹ کرمنلز ہیں ان کے خلاف ہم نے یہ تو ہمارا پورا ایک گینگ بن گیا لیکن ہمیں جو انڈویجل مل جاتا ہے اس کو بھی فورا اس کو پکڑ کے انڈرگویٹ کر کے اور ریکووری کر کے اس کو بھی آگے چالان کرتے جاتے ہیں ٹوٹل ٹوئنٹی تری ایف آئی آئرس ہوئی ہیں جن میں سے چھے اکیوز اریسٹ ہوئے ہیں اور بارہ موبائل فون کنفسکیٹ کی ہیں جو اس کے علاوہ ہے ہم نے اپنے ہی ایک سپائی کو جو کہ اپنی سالی کے ذریعے ہیروین جو ہے وہ سمگل کرا رہا تھا ملیر سے ہمارے علاقے کی طرف اس کو بھی ساتھ پکڑ کے ہم نے اس کو بھی چالان کیا ہے اور وہ اس کی ڈپارٹمنٹل ایکشن چل رہا ہے ظاہر ہے وہ ڈسمس ہی ہوگا کیونکہ ہم نے جب تک اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایسے لوگوں کو جو جو کہ ایسے لوگوں کے کام کو بھی ضائع کر دیتے ہیں جو محنت سے اپنی جان کو عطیلی پر رٹ کے کسی کرمنل کو پکڑ رہے ہیں ان کی محنت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں ان کو لوگ سراتے ہیں میڈیا کے تو سراتے ہیں لیکن جب ہمارے اندر موجود کچھ کالی بھیڑیں جب یہ کام کرتے ہیں تو ان کی محنت بھی وضائع کرتے ہیں اس لیے بالکل کلیئر پالیسی ہے کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا ہے بلوچستان کے رستے کراچی میں انٹر ہوتے تھے جو جو اس کی انٹروجیشن میں اب تک ہمیں پتا چلا ہے کیونکہ آج ہم اس کا رمان لیں گے مزید انٹروجیشن کریں گے مزید اس میں اور ہمیں جو ہے انکشافات ہونے کا ہمیں بالکل امید ہے ابھی تک تو انٹروجیشن ہی اس کا مطابق بلوستان سے لاتے تھے اور یہ لڑکیوں کا استعمال کرتے تھے پہلے ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پوش ایریا میں کوئی ایڈوکیشن انسٹیوٹ ہے اس میں پہلے لڑکیوں خود عادت ڈال کے پھر ان کو ایز ای کریئر بھی یہ یوز کرتے ہیں لڑکیوں کو ڈال کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں ابھی جب یہ پکڑا گیا تو اس وقت یہ خود لے کر آرہا تھا اور جب یہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو اس وقت ان کے ساتھ لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں جو خود ایڈکٹ ہوتی ہیں اور ان کو اسی بنا پہ کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں ان کو ان کے ذریعے خود بھی آگے بکواتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں